موسیقی 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 اب مجھے بتائیں کیا رہ جائے گا جب یہ حدیث کے سارے رفرنسز لگیں گے تو آدھی ہر حدیث ان کو آدھی بتائی گئی ہے تو یہ مجھے آدھی حدیثیں یاد ہیں کہ ابھی تازہ تازہ اس نے نا رمضان میں ایک کلپ میرے خلاف نکالا کہ انجینئر صاحب رجوع کریں کہ انجینئر صاحب نے اتقاف کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے انجینئر صاحب سے انہوں نے جواب دیا کہ اپنی بی بی کو چھوڑنے کے لیے بھی آپ گھر جا سکتے اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بخاری سے یہ مسلم سے کو حدیث بیان کی یعنی اس کو یہ تفیق نہیں ہے خود پڑھ لے کہ وہ لکھا کیا ہوئے وہ اس کا بیان کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ بغیر پڑھے اس نے کلپ بازی کرنے شروع کر دی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نبیل اسلام اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو چھوڑنے کے لیے گھر تک آئے تھے تو انجینئر صاحب نے کہا کہ اگر رات ہو اور پور امن نہ ہو جگہ تو کوئی خامد اپنی بیوی کو گھر شوڑنے آ سکتا ہے اگر اس کی بیوی اسے اتقاف میں ملنے کے لیے آئے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیویاں کبھی اتقاف میں تمہیں ملنے کے لیے نہیں آتی کیا تم نے ہنفی عوام کو یہ بتایا ہے کہ ان کی بیویاں انہیں اتقاف میں اندر آکے مل سکتی ہیں کبھی بتایا ہے آپ نے سنے ہیں ہم لوگ بھی تو ہنفی رہے ہیں آٹھ میری وجہ سے آدھا مسئلہ تو تم نے مان لیا تمہارے بزرگان دین نے تو نہیں بتایا تھا کہ بچے بیوی بھی آ کے مسئلہ میں مل سکتی ہے اپنے خامد کو اپنی شنمندگی چھپانے کے لیے بقیہ کی آدھی حدیث میں مجھے کہہ رہا کہ میں نے غلط میانی کیا ہے کہ نبیل اسلام جی وہ گھار تک نہیں چھوڑنے آئے تھے مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے تھے اور مسجد کے دروازے کے سامنے ان کا چکے گھار تھا تو وہ گھار تک نہیں کہیں مسجد کے دروازے تک بلکل جھوٹ بول رہا اپنے کوئی حدیث نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو مسجد سے باہر گھر چھوڑنے گئے تھے پاڑ تو صحیح گدے حدیث کے عربی الفاظ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مسجد سے باہر نکل کے گھر چھوڑنے گئے تھے اردو ترجمہ میں نے نہیں دیکھا وہ ترجمہ محترم غلط کرتے رہتے تو یہاں بھی اگر ترجمہ دیکھ کے وہ انجینر صاحب نے مسئلہ بتایا اس نے اگزرن نکال لیا اسے پتہ نہیں اس میں لکھا کیا ہوگا ہے دیو بند مال بند بخاری شریف میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق دو ہزار اٹیس نمر جو حدیث کا طریقہ ہے نا اس میں موجود ہے آپ کو پورا سینیریو سمجھ آ جائے گا کہ یہ میں نے بات کیوں کی کہ نبی الاسلام گھر تک بیوی کو چھوڑنے آئے تھے مسجد کے دروازے تک نہیں اور یہ صرف میرا فارم نہیں اس حدیث کے اوپر امام ابودود نے جو باپ بند ہے نا امام ابودود نے وہ یہ بند ہے کہ اتقاف والے کا ضرورت کے تحت اپنے گھر میں جانا انہوں نے بھی اس حدیث سے ہی ریزرن نکال لیا امام بخاری نے اس کے ایک طریقے اوپر باپ بند آ کے مسجد کے دروازے تک جانا وہ جو طریق تھا نا وہ دو ہزار پینتیس تھا جو دو ہزار اٹیس ہے نا اس سے تین حدیثیں بعد اس میں الفاظیں موجود ہیں کہ یہ سارا سیناریو کیا وہ آپ کو خود سمجھا رہے گا اس میں الفاظ یہ ہے کہ نبیل اسلام کو اتقاف کی حالت میں ان کی بیویاں ملنے کے لیے آئیں ایک سہ دادہ بیویاں اچھا اور جب وہ واپس جانے لگیں تو سیدہ صفیہ کہتی ہیں اور اس حدیث کو پتہ کون روایت کر رہا ہے امام زین العابدین نے حدیث بیان کی ہے امام زین العابدین علی بن حسین نے حدیث بیان کی ہے ویسے امام زین العابدین کی ملاقات سیدہ صفیہ سے ثابت نہیں ہے بیچ میں کوئی اور بندہ ہے کوئی سینئر صحابی ہے یا تو امی سلمہ نے یہ دیس بیان کی ہوگی امام زین العابدین کو یا کسی اور سینئر صحابی نے لیکن چونکہ امام زین العابدین بیان کرنا ہے اس لئے امام مغاری امام مسلم نے لیا ہے کہ یہ واقعہ بالکل ہوا ہے کہ سیدہ صفیہ سلام علیہ علیہ کہتی ہیں کہ جب باقی بیویاں اٹھ کے اپنے گھروں کو جانے لگی نا تو وہ خود جا رہی تھی کیونکہ ان کے گھر ایڈجسنٹ تھے مسجد نبی شریف کے مسجد نبی شریف کے دروازے کے ساتھ ہی بوجھ رہے تھے سارے سیدہ صفیہ کہتی ہیں جب میں اٹھ کر گھر جانے لگی تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ صفیہ تم رک جاؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور سیدہ صفیہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام میرے ساتھ کھڑے ہوئے مجھے واپس چھوڑنے کے لیے اگر دروازے تک چھوڑنا ہوتا تو باقیوں کو بھی چھوڑتے اس حدیث میں موجود ہے کہ سیدہ صفیہ کے ساتھ کیا عائشو تھا ان کا گھر مزے نبی کے باہر نہیں تھا اور اس میں الفاظ ہے خارجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خارج ہوئے اور یہ بھی موجود ہے کہ سیدہ صفیہ عسامہ ابن زید کی حویلی میں ان کا گھر تھا اور وہاں پہ اس حدیث میں جو مسجد کے دروازے کا ذکر ہے وہاں پہ ذکر ہے کہ مسجد کا دروازہ جس کے سامنے عمی سلمہ کا گھر تھا یعنی عمی سلمہ جو تھی وہ مسجد نبی کے دروازے کے باہر ان کا گھر تھا آپ ان بچاروں کو پتا نہیں چلا ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ واقعہ حضرت صفیہ کا بیان ہو رہا ہے اور عمی سلمہ اور ہیں حضرت صفیہ اور ہیں انہوں نے دروازہ پڑھا ایک چار دوڑے نیری صاحب رجوع رکار کراؤ دروازے تھے چھوڑنا ہے حسن دروازے کے ساتھ لکھا ہے عمی سلمہ کا گھر تھا سیدہ صفیہ کا تو لکھا ہے اور پھر اس سے بڑی بات اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام ساری بیلیوں کو نہیں کہہ رہے کہ چھوڑنے جاؤں گا ان کو کہا ہے تم جاؤ اس کو میں خود چھوڑوں گا کیونکہ رات کا اندھیرہ تھا اور اس کا گھر دور تھا پھر نبی علیہ السلام جب چھوڑنے گئے تو اس میں الفاظ ہے کہ راستے میں جب مسجد نبی کے اس دروازے پر پہنچے وہ اس واقعے کو بتا رہی ہیں کہ یہ واقعہ کہا ہوا اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے صفیہ تم بھی عمی سلمہ کے پاس رہ لو اور میں واپس جا رہا ہوں نہیں عمی سلمہ کا گھر جس دروازے کے پاس تھا وہاں یہ واقعہ ہوا کہ دو ان ساری صحابی گزرے تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا کہ آپ کسی غیر مہرم عورت کے ساتھ رات کی سندیرے میں ظہر ہے اس وقت کوئی لائٹیں نہیں ہیں مسجد کے اندر ملکل گوپن دے رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں تمہیں ورگلا نہ دے کہ تمہارا پیغمبر کسی نامہرم عورت کے ساتھ ہے دیکھیں یہ لیڈرز کا کام ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کلیریفکیشن دے ادھر ہم مولیوں سے کلیریفکیشن مانگتے رہے ہیں کہ بھائی صاحب تنہا آپ کی پندرہ دار ہے آپ نے گاڑی کہاں سے نکلوا لیے کہتے ہیں آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو سنائیں گے کہ حضرت عمر سے ممبر پر پوچھ لیا تھا یہ کرتا کہاں سے ہے ہم کہتے ہیں ڈیکلیر تنہا ہے پچاس ہزار تم لوگ روزانہ کا پچاس ہزار خرچہ کرتے ہو تمہارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے یہ کہاں سے پورا ہو رہا ہے زہر چندوں میں سے یہ ہو رہا ہے بھائی یہ تو نہیں اوپر دیکھیں توز ہونا نیچے دیکھیں توز ہونا ہو رہا ہے یہ تو نہیں ہو رہا ایسا تو نہیں ہوتا تو یہ پورا سینیریو تھا اس نے پکڑ کے کلیپ بنا دیا جو انجینئر صاحب روجو رکارڈ کروائے لوگوں کے اتقاف خراب کر رہے ہیں انجینئر صاحب کو چاہیے کہ اپنا روجو کا اعلان کریں کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو سنتے ہیں وہ جو حدیث ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے گئے اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نکل کے گئے تھے حضرت صفیہ کا حجرت تو مسجد نبی کے بلکل متصل تھا امہات کے تو اگر کسی کے زوجہ جو ہے اس کا کمرہ مسجد کے دیوار کے ساتھ بلکل متصل ہے اور وہ مسجد کے کنارے تک چلا جاتا ہے تو اس کو مسجد سے باہر نکلنا تھوڑی کہیں گے اللہ کے بندوں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں امہ آئشہ سلام علیہ علیہہہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اتقاف میں انسانی حاجت کے پیش نظر اپنے گھر بھی آگیا کرتے تھے کتنے انفی علماء ہیں جنہوں نے اپنی پبلی کو یہ بتایا ہوا ہے کہ مسجد کے گندے ٹائلٹ سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک اتقاف کرنے والا شخص اپنے گھر میں بھی ٹائلٹ کے لیے جا سکتا ہے یہ تو کہتے ہیں اتقافی ٹوٹ جائے گا آٹھ میری بنا سے انہوں نے مسئلے بدل نہیں ہیں میں خود انفیر آؤں انہوں نے کبھی یہ مسائل نہیں بتائے آہ واقعی واقعی تو یہ بھی انسانی حاجت تھی کہ بیوی ملنے آئی اور امن کا کوئی خطرہ ہے یا رات گب اندھیرہ ہے تو نبی علیہ السلام چھوڑنے آئے اور بیوی ایک سے زیادہ آئی تھی چھوڑنے ایک ہو گئے اور اس میں الفاظ ہے ان کا گھر اسامہ بن زید کی حویلی میں تھا وہ وہاں پہ نہیں تھا اس لئے ان کو جانا پڑا تو یہ چونکہ اس نے یہ بات کی تھی تو میں نے اس لئے اتنی لمبی بات کی کہ تمہارے مفتی تک اسمانی کو پہ نہیں پتا چلا کہ مسلم شریف میں لعن اللہ عبد تراب لکھا تھا وہ سب کا ترجمہ مفتی تمہیں بھی پڑھاتا رہا سب کا مطلب تنقید مسلم میں واضح موجود تھا لعن اللہ عبد تراب وہ بچارہ بخاری کی روایت لے کے سیڈ بے ہوگا وہی حدیث مسلم میں تھی سکس ڈبل ٹو نائن لعن اللہ عبد تراب تھا اور تمہارے مامو سے متعلق سکس ڈبل ٹو زیرو وہ بھی نہیں اس نے بتائی کو میں نے آٹھ بتا دیا جس طرح تمہارے علماء آدھی حدیثیں تم سے بیان کرتے ہیں اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے تم بھی آدھی حدیثیں پڑھ کے یا سن کے پڑھتے کہاں ہی پچارے پڑھیں خود تو ان کو پتہ چل دے کہ لکھا کیا ہوا ہے اور ہم سے رجوع رکارڈ کرواتے ہو ہم اپنا رجوع رکارڈ کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ جہاں پہ غلط ہی ہوگی میرے ہی دس رجوع رکارڈ ہیں تک کہ اسمانی صاحب کے کون سے رجوع رکارڈ ہے ذرا ویڈیو کو دکھائے مجھے کہ میں رجوع کرتا ہوں یہ ہمارا ہی حصلہ ہے اللہ کے فضل سے کیونکہ ہمارے لئے یہ پرولٹی قرآنوں سنت ہے اور ہم اپنے سٹوڈنس کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات بیان کی اگر تشریح کے طور پر میں نے کوئی الفاظ بولے آپ اسے اگری نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں آپ ٹیکسٹ کو فالو کریں پانچ دیوبندی عقیدے جو میں نے نہیں لکھوائے نمبر من چیشتی رسول اللہ جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا نمبر ٹو عالمداز رسالے سے تھانوی رسول اللہ نمبر تھری نبیل اسلام کی قبر مبارک کو عرض سے افضل کہا نمبر فور ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض نچوڑنے کے قائل ہیں اور نمبر فائب نبیل اسلام کی مبارک زندگی قبر کے اندر دنیا کی اسی ہے یہ پانچ ایک قائد ہیں جو انہوں نے اس کے جواب میں کہنا تھا اس کا جواب بھی میں نے پہلی ریکارڈ کروا دیا اور جو میں نے کہنا ہے وہ بھی میں نے کہہ دیا پیپر آؤٹ ہے نا جی کھول بھئی مفتی ان بورے تو آنے نا بورے نے مرے زندہ بلکہ بریلویہ نوی نال بٹھا لو آج کل ہی کو سارے ایل دیسہ نوی بٹھا لو کیونکہ وہ بھی گونگے شتان بنے ہوئے ہیں یہ تو صرف کاری خلیل نے عمد کی ہے نا چیستی رسول اللہ پر بات کرنے کی وہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں نا وہ کبھی چیستی رسول اللہ پر بات نہیں کریں گے کیونکہ بینیفیشنی ہے ایک دوسرے کے وابیہ نوی نال ملالو شیہ نوی ملالو اور ادھر جو آپ ویڈیو میں ریکارڈ کروا کے اپنی پبلک کو سیٹسوائی کریں